نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصر فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے پھر پانے میں اپنے انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو سر پر ڈالتے پھر تمام بدن پر پانی بھا لیتے